جنگلی ہاتھیوں سے ہونے والی سملسیاں اور سمدھان وشہ پر شکر بارکو سانسطک بھون سبھا ککش میں کارشی اللہ کارجن کیا گیا کارشی اللہ میں ہاتھیوں سے ہونے والی جنہانی کو سونے کرنے سہید بچاف کیان نے علپ کالین ایوام دیر کالین اپائے پر وچار ومش کیا گیا اس موقع پر ظلہ پشراسن کے عدیقاریوں کے ساتھ ہی کٹ گھورا ون منڈل کے سمس عدیقاری اور ہاتھی پربھادک شیف کے گرامیر موجود رہے ہاتھیوں کا ایک دو گروپ گھوم رہا ہے اس کے لئے جو لگو چھوٹے چھوٹے اوپائے ہیں جو گاہوں والے کریں گے ہاتھی میتردل کا گھران کرتا ہوں ہاتھی میتردل کا کانکلیٹ منیجمنٹ میں بہت مہت کن بھونکا نباتے ہیں اور اس کے ساتھ آج یہ کارشی اللہ میں پورا ہاتھی کے مدلوالوں کو یہ کی دلیتا بتائی گئی بہت پرسان ہی ہیں ہمارے پورا ہاتھی آدمی ملکہ ملکہ بھی کچھ لد بھی ہے گھروں توڑا تھے پورا ڈانوں دیکھا تھے ہمارے ہی ہے کہ پورا مطلب آدمی ڈر گئی ہیں کوئی سکرما سوات ہے کوئی ساتھ مال بچے لے کے سواتھ ہیں بہت پرسانی مہار ہمارے ہمارے کوئی مطلب بچا بھی ڈھنس نہیں ہو پاوٹ ہے ہمارے جیسے بھی گراند کے آدمی ملکہ ملکہ بھی ہاتھی چیز کہا تھا تھا بن دیکھنا کن کر کے ہاتھیوں کا دل مڑائی پدواری اور پچھرہ کے بیچ جنگلوں میں ہے اور وہ جنگلوں سے ادھر کے یہ چار پانچ گاؤں جو نیچے پہاڑ کے نیچے ہیں وہاں آتے رہتے ہیں ابھی لیکن بستی کے اندر نے بھی پردیس کر رہے ہیں اور ایک ہاتھی جو اکیلا ہے دتیل وہ ابھی کوربی اور سرمینا ہمارا پرشتا ہے وہاں آر بھوم رہا ہے رہا ہے پردیس کر رہا ہے